دوستو میرا نام ہے روہیت چوہان اور یہ میری تیسری آڈیو سٹوری ہے اس سے پہلے کی دو آڈیو سٹوری ڈمپی تین کلومیٹر اور چٹھیاں یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی اومی اور مینو بہت نوہ سوں آج انڈیا کے لیے میرا ڈیبیو میچ ہے ہاتھ میں بلہ لیے میں ریڈی ہوں نان سٹرائیکر پر پتہ ہے کون کھڑا ہے انڈیا کا کپٹن ویرات کوہلی بولر بھی ریڈی ہے بھاگ کر اس نے سٹارٹ لیا اور میں نے بھی اپنا گاٹ گیا بول تیزی سے میری طرف آئی میں نے بھی ٹرائیو کیا مگر بھلے کا ایج لگا اور پیچھے مر کر دیکھا تو وکیٹ کیپر کی گلوز میں بول چھٹک گئی کیچ چھوٹا سامنے دیکھا تو ویرات بول رہا ہے یس 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 سنگل سنگل میں بھی بھاگنا شروع کرتا ہوں مگر میں بھاگ ہی نہیں پاتا ہوں پیچھے دیکھتا ہوں تو دادی مجھے پکڑ کر کھڑی ہے یہ کہاں سے آگئی دادی بولتی ہے اومی بیٹا کہاں بھاگ رہا ہے جانے نہیں دوں گی میں نے بولا دادی کیا کر رہے ہو مجھے رن کمپلیٹ کرنا ہے ادھر ویرات کوالی رن آؤٹ ہو جائے گا سامنے دیکھتا ہوں تو ویرات کوالی گائب سامنے سے بہت ساری لڑکیاں ورمالہ لے کر میری طرف ہی دھوڑ رہی ہیں بیٹا اومی پسند کر لے ان میں سے کوئی جو تو بولے گا ہم اس سے تیری شادی کرانے کے لیے تیار ہیں دادی پھر سے شادی مجھے چھوڑو مجھے جانے دو یہ میدان کے بیچ میں تم کہاں سے آگئی ایک دم یہ ہو کیا رہا ہے دادی کا ہاتھ چھوڑا کر میں بھاگنے لگا تو ادھر سے سامنے پاپا آ گئے پاپا ماں اور میرے چھوٹے بھائی بہن نے ہاتھ پکڑ کر مجھے چاروں طرف سے گھیل لیا اور یہ کیا کسوم ماں سی ناکپور والی وہ یہاں کیا کر رہی ہیں اومی بیٹا یہ جو سب سے آگے بھاگ رہے ہیں نا لڑکی یہ یہ میں نے پسند کی ہے تیری لیے اسی سے شادی کے لیے ہاں بول دے نا پھر سب لوگ ہی بولنے لگے ابھی کے لیے ہاں بول دے ایسا بول کے سب نے مجھے چاروں طرف سے پکڑ لیا میں چھوڑا رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں بٹ میں چھوٹ ہی نہیں پا رہا ہوں اور اچانک بس کا کنڈیکٹر سامنے کھڑا ہے اور سر آپ کا سٹوپ آ گیا سر پرکاٹ سر سپنا تھا باقی لوگوں کے لیے ضرور یہ انٹریٹیننگ سینوں کا مگر میرے لیے کسی حرور فلم سے کم نہیں تھا سکول کے سارے بچے اور باقی کی ٹیچر سمون دبا کے ہس رہے تھے سب کو آوائیڈ کرتے ہوئے میں بس سے اتر گیا میں اوم پرکاش اوم پرکاش شریفاستہ سکول میں پورٹس ٹیچر ہوں کرکٹ کوچ کئی سالوں سے میری ماں میری دادی میرے پاپا تینوں مل کر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے تیسے میری شادی کرا دیں مگر یہ مگر کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے سبھی ینگ لڑکے لڑکیوں کی طرح میرا بھی ارمان تھا ہاں شادی ہو جانا چاہیے ایک ہم سفر ملنا چاہیے پہلی بار جب رشتہ دیکھنے گیا تو لڑکی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا بولا کہ یہ سپورٹس مین ہے کبھی ٹانگوانگ ٹوٹ گئی تو کیا کمائے گا کیا کھائے گا اور کیا کھلائے گا وہ بس پہلا ریجیکشن اسے دن میں نے ٹھان لیا تھا کہ جب تک کچھ بن نہیں جاتا شادی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں نہ سوچتے سوچتے گھر کا گیٹ آ گیا اور مجھے پتا تھا یا تو ماں تیار بیٹھے ہوں گے جسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا برامدے میں جھولے پر دادی ماں تیاری سے بیٹھی تھی میں دھر 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 کر کے سیدھا اندر گز گئے دادی ماں کی طرف دیکھا بھی نہیں سوچھا سیدھا جا کر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہوں کھانے کی ٹیبل پہ مجھے کوئی کچھ نہیں بولے گا خومی بیٹا تو آ گیا چل اچھا ہے جلی سے ہاتھ دھولے میں تریلے کھانا لگاتی ہوں اور جب کھانا لگا ٹیبل پر تو میں نے دیکھا کہ ساری میری فیوریٹ ڈشے سے آج میں سمجھ گیا آج پکہ فسانے کی چال بنائے گئی ادھر میرا کھانا شروع ہوا اور ادھر اٹیکنگ فیل پلیسمنٹ سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی ہماری دادی ماں اور ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھالی چیر پہ بیٹھ گئی میری ماں تو نے پھر بتایا نہیں موبائل میں فوٹو دکھائی تھی نا تجھے تو نے تو کچھ جواب ہی نہیں دیا میں نے سوچا تھوڑا سا کھانے پر دھیان دیا جائے اگر ابھی سے گصہ کر لیا تو کھانا نہیں کھا پاؤں گا میں کھانا کھاتا گیا اور ہم ہاں بس ستہ بولتا گیا ارے کیا ہم ہاں ہاں کر رہا ہے جواب کیوں نہیں دیتا کونسی پسند آئی دادی کئی بار بول چکا ہوں ابھی فیلحال کم سے کم دو تین سالوں کے لیے مجھے شادی کے لیے مت مجبور کرو ارے ہم تجھے کوئی مجبور تھوڑے ہی کر رہے ہیں یہ تیری عمر ہے شادی کرنے کی تُو گھر میں سب سے بڑا ہے اگر ٹائم سے تیرا گھر بس جائے گا تو اس میں برا ہی کیا ہے آخری نوالہ کھاتے سے ہی میں نے سوچا چلو اب گصہ کیا جا سکتا ہے ارے آپ لوگوں کو ایک پاتھ سمجھ میں نہیں آتی شادی 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 ارے مجھے اپنے کریئر پر فوکس کرنے دو ابھی تو صرف ایک کوچ ہوں اٹلیس مجھے نیشنل لیول تک تو کھیلنے دو اور اب کسی نے مجھ سے شادی کے بارے میں بولا تو میں ایک گھر چھوڑ دوں گا گھر چھوڑنے کی دھمکی کا جو برہماستر تھا آج میں نے وہ چھوڑ دیا مجھے پتا تھا دادی اور ماں پر تو اس کا اثر ہوگا اور پاپا نہیں تھے یہ سب سچا ہوا فریکٹس کے لیے اپنا کٹ بیک اٹھانے کے لیے میں مڑا اور دیکھا کہ دروازی پر تو پاپا کھڑے ہیں بھرکردار یہ جو تمہارے سر پہ بال ہے نا اور یہ کسرتی بدن ہے چہرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اگلے چار پانچ سالوں میں ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز میں کم ہی آئی نا تو تمہیں کوئی بھی اچھی لڑکی شادی کے لیے ہاں نہیں بولی پاپا کی آواز میں کانفیڈنس تو ایسا تھا کہ وہ شاید اپنی آب بیتی ہی سنا رہے ہیں ایسے ٹائم میں میں نے ماں کی طرف دیکھنے کا رزق نہیں لیا پاپا کے آگے اس گھر میں اور کوئی کچھ جواب نہیں دے سکتا تھا اگلے ایک ہفتے میں اگر تمہاری پسند میں کوئی لڑکی ہو تو اسے ہم سے ملاو نہیں تو جو تمہاری دادی اور تمہاری ماں لڑکیوں کی چوائسز دے رہی ہیں اس میں سے کوئی لڑکی فائنل کرو بات سمجھ میں آگئی بات تو پہلے ہی سمجھ میں آگئی تھی مگر اب نام بولنے کی کوئی کنجائش ہی نہیں تھی پاپا نے اتنا سیدھا الٹیمیٹم کبھی دیا نہیں تھا برہما ستف تو میرا نینی پر فیل ہوگی روز کی طرح صبح پانچ بجے کا علام بچا روٹن کی حساب سے روز ایک ہنٹے کی جوگنگ کے لیے میں تیار ہو کر باہر نکل گیا نیند ویسے بھی اچھے سے آئی نہیں تھی گھر میں جو شادی کو لے کر جو ڈراما روز روز ہو رہا تھا اب وہ میری پوری روٹن ڈسٹرپ کر رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے میں ہیڈ فون پر گانے سن کر اپنا مائن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ہیڈ فون پر گانے لگا کر آج میں جوگنگ کرتے کرتے کچھ دور چھوڑا ہی تھا کہ لڑکی میرے سامنے آکے میرا رستہ روکے کھڑی ہوگی سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں آپ کون اس لڑکی نے تھوڑا اور پاس آ کر کہا آپ کو دو دن پہلے کسی نے آواز لگائی تھی پیچھے سے آپ کو یاد ہے نہیں کل بھی کسی نے آواز لگائی تھی آپ کو یاد ہے جی نہیں میں آپ کو روز دو دن سے پیچھے سے آواز لگا کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی آج بھی جب آپ نے میری آواز نہیں سنی اب میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کے کاروں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اس لیے میں نے سامنے سے اس طرح سے آپ کا رستہ روکنہ ہی صحیح سمجھا اچھا بتائیے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں ایسے میں کسی کو بھی روک کر اس طرح سے بات کرتی نہیں ہوں مگر ایکچل میں میں سیدھی پوائنٹ پر آتی ہوں میں آپ کو روز دیکھتی ہوں آپ پسینے سے تر بتر اپنا ورک آٹ کر کے گارڈن سے جاتے رہتے ہیں اور اسی ٹائم میں گارڈن میں انٹر کرتی ہوں میں شہر میں نہیں آئی ہوں اور فٹنس کو لے کر میں بھی بہت کانشیس ہوں جوگنگ کرنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے مگر سوچ رہی تھی اگر کوئی ایسا پارٹنر مل جائے جو مجھ سے زیادہ ورک آٹ کرتا ہو مجھ سے زیادہ لمبے ڈیوریشن کے لئے جوگنگ کرتا ہو تو مجھے موٹیویشن ملے گا اگر آپ کو کوئی دکت نہیں ہو تو کیا میں آپ کے ساتھ بھاگ سکتی ہوں سوری میرا مطلب کیا میں آپ کے ساتھ روز جوگنگ کر سکتی ہوں ایکشیلی آج میں لیٹ ہوں آپ بول رہی ہیں تو ہم کل سے ساتھ میں جوگنگ کر سکتے ہیں میں ابھی جا سکتا ہوں ہاں تینکیو تینکیو سو مچ بائی دوئے میرا نام مینو ہے آپ کا نام پرکاش آپ مجھے پرکاش بول سکتی ہیں اوکے تینکیو پرکاش سی یو دین تو بس ساتھ بچ کر پچیس منٹ پر اومی اپنے بس ٹاپ پر کھڑا تھا بس بھی ٹائم سے آگئے اور جیسی اومی بس کے اندر چڑھا پھر سے سارے ٹیچرز اور بچے اپنا مو دبا کر ہسنے لگے اور اومی سب کو آوائیڈ کرتے ہوئے اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھ گیا اس کے ساتھ بیٹھا تھا اس کا بیس فرینڈ محیت محیت اومی کے ساتھ اسی کے سکول میں میوزک ٹیچر ہے ارے بھئی کونسا سپنا دیکھ لیا چلتی بس میں ابھی پیچھے ٹویل تیس تمہارا ہی مزاک اڑا رہے تھے ارے پوچھو متیار اب شادی کروانے کے لیے ماں پاپا اور دادی اب سپنے بیوی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے کیا بات کر رہے ہاں یار پریشان ہو گیا ویسے سکول میں بھی ہے کوئی جو تیری شادی میں بڑا انٹریس لے رہی ہے کون جینیفر میم کل میں ان سے ملا تھا تو وہ پوچھ رہی تھی کی پرکاش سر کی شادی ہو گئی ہے کیا ایسا کیا چل رہا ہے بھائی مجھے کیا پتا یہ ہم تشروع سے تجھے بول رہے ہیں تو ہی نہیں مان رہا ہے پشلی سال ٹیچرز دے کے دل ہونے والے ٹویلتیز اور ٹیچرز کے بیچ ہونے والے میچ میں جینیفر میم نے ہی اومی کو رن آٹ کرا دیا جینیفر میم اومی کے سکول میں ہی پرائیمری کلاسز کی ٹیچر ہے سب سے ہی سارے ٹیچرز اومی کو جینیفر میم کے نام سے چڑھاتے ہیں بولتے ہیں یہ سچ میں تمہارا برکیٹ لے لیں گی اومی اومی نے چڑھتے ہوئے پولا یار یہ سب کو میری شادی کی کیوں اتنی شنطہ ہو رہی ہے تو گھر کیوں نہیں لیتا ہے شادی جب گھر والے پول رہے ہیں تو گھر والوں کی پسند سے ہی کر لیں دیکھیں یار مویت مجھے شادی سے کوئی پرابلم نہیں ہے مگر پھر سے لڑکیوں سے ملنا اور ان کے سوال جواب اور سپورٹس کو لے کے ساری لڑکیوں کا نظریہ اتنا سیدھا نہیں ہے میرے بھائی پرکاش لڑکیوں دیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا لڑکی پوچھے کی بھائی کیا کرتے ہو تم بولنا کرکٹ کھلتا ہوں تو لڑکی بولے گی وہ تو میرے مولے کی بچے روز کھیلتے ہیں اومی کا چہرہ دیکھ کے موہیت کی ہنسی غائب ہو گئی اب اومی کے سامنے ایک نیا چیلنج آ گیا تھا سکول میں اب اسے جینیفر میم سے بھی بچ کے رہنا ہے جینیفر میم نے اومی پرکاش کی شادی کے بارے میں موہیت سر سے پوچھا یہ خبر ایک کان سے دوسرے کان تک پہنچتے پہنچتے کمپلیٹلی چینج ہو گئی اور اومی کو یہ بات تب پتا چلی جب اس کا سامنا ہندی ٹیچر دوبے سر سے ہوا ارے بھائی 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 پرکاش سر بڑے چھپے رستم نکلے آن تو بھائی شادی تیہ ہونے کی دھیر ساری شب کامنا ہے شادی تیہ کس کی شادی تیہ ہے ارے بھائی آپ کی اور جینیفر میم کی ہمیں پتا پڑا سچ پوچھئے تو من پرفللت ہو گیا ہماری شب کامنا ہے آپ دونوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی اور یہ بات آپ کو کس نے بتائی اب بھائی اس جانکاری کا ستروت جان کے آپ کیا کریں گے ہم نے کہا نا ہماری شب کامنا ہے آپ کی شب کامنا ہے آپ اپنے پاس ہی رہی ہیں اور آپ کی جو جانکاری کا تروت ہی اسے ساف ساف بھو دیجئے گا اتاکہ اس سکول میں ایجوٹی اپنی 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 اپنے اومی میز پر اپنے دونوں ہاتھ پٹکتے ہوئے کھڑا ہو گیا اس نے کہا اور آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے سر اس طرح کی رومرز کو اور آگے بڑھاوا نہ دیجئے اومی کی آواز سپورٹس روم میں گونج رہی تھی کہ تب ہی دروازے سے ایک مدھور سی آواز آئی جنیفر میم کے آنے کی اس سے خراب ٹائمنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی آپ دو منٹ فری ہیں میں آپ سے بات کر سکتی ہوں دوبے سر من من مسکراتے ہوئے وہاں سے چلتے بنے اب بھائی ان کی کانوں سنی کو آنکھوں دیکھی کی موہر جو لگ گئی تھی جی جنیفر میم بولی کیا سر میں آپ کو کھل سے دھون رہی ہے مجھے آپ سے کچھ ایمپورٹنٹ بات کر لی ہے ٹھیک ہے بتائیے ایکچلی کل موہت سر سے بھی میں نے پوچھا تھا آپ کے بارے میں کی آپ کی شادی ایکچلی مجھے جنیفر میم آپ کو نہیں رکھتا کہ میرے بارے میں آپ کو دریکلی مجھ سے ہی پوچھنا چاہیے سر میں تو آپ سے ہی پوچھنا چاہتی تھی مگر آپ مجھے دو دن سے مل ہی نہیں رہے تھے ایکچلی آپ کی شادی کے لیے میں اس لیے دیکھئے میم ابھی بیل بچ گئی ہے اور میری کلاس ہے فیل پہ مجھے بچوں کو لے جانا ہے اس بارے میں ہم بات میں بات کریں اوکے سر ٹھینکیو پیریٹ چینج ہونے کی بیل نے اومی کو بچا لیا اور اومی نے بھی جنیفر میم سے بچتے بچاتے باقی کا دن نکالیا سکول کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی اگر سب کی آنکھیں اومی سے ایک ہی بات پوچھ رہی تھیں ہم تو پھر کیا سوچا اے سمیے کے حساب سے مینو اومی کو کولونی کی گاڑی گیٹ پہ تیار مینو دیکھئے مینو جی میں جب جوگنگ کرتا ہوں تو بات نہیں کرتا تو پلیز آپ بھی چپ چاپ ہی میرے ساتھ جوگنگ کیجئے اوکی پیٹ کو اگر جوگنگ کے دوران مینو نے دو تیت بار بات کرنے کی کوشش کی اومی نے یا تو اس کی بات کا جواب نہیں دیا یا تو پھر اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا کچھ دس بار امنٹ بعد مینو نے کہا کہ وہ اس سے زیادہ جوگنگ نہیں کر پائے گی اس نے اومی سے پوچھا آپ کنٹینی کیجئے تب تک میں کیا کروں آپ کی جو من مرضی کریے آپ چاہیں تو اپنے گھر چلے جائے نہیں میں آپ کا ویٹ کرتی ہوں آپ فنش کر لیجئے ٹھیک ہے کچھ دیر بعد جب اومی نے اپنے راؤنڈ پھورے کر لیے تو وہ بھی گارڈن میں واپس آیا اسے مینو وہیں دکھائی دی مینو نے اسے پوچھا میں بھی آپ کے ساتھ ایکسرسائزز کنٹینیو کر سکتی ہوں اومی نے کہا آزاد دیش ہے آپ جو چاہیں کریں مینو تھوڑا سا اداس ہو گئی اس نے پوچھا آپ سبھی کے ساتھ ایسے کھڑوس رہتے ہیں یا میں آپ کو پسند نہیں ہوں یہ سن کر اومی کو ریالائز ہوا کہ جب سے وہ مینو کو ملا ہے تب سے اس نے شاید اس سے سیدھے مو بات نہیں کی ایم ایم ریلی سوری مینو جی ایکچلی میں تھوڑا سا تھوڑا پریشان ہوں آہ لیٹ می گیس یا تو گرل فرنڈ سے جھگڑا ہوا ہے یا تو پھر گھر والے شادی کے پیچھے پڑے ہیں آپ کو کیسے پتا پہلا کیس تو نہیں ہے کیونکہ میری کوئی گرل فرنڈ نہیں ہے مطلب گھر والے شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاں جی اور میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے ابھی اپنا کریئر دیکھنا ہے میں کرکیٹر ہوں اور کم سے کم نیشنلز تک کھیلنا چاہتا ہوں اوہ تو آپ ایک سپورٹسمن ہے I love سپورٹس ایک ٹائم تھا جب میں بھی سپورٹس پرسن ہی بننا چاہتی تھی مگر کچھ چلی جانے دیجئے آپ کرکیٹ کھیلتے ہیں جی آہ میں کرکیٹ کھیلتا ہوں سٹی کرکیٹ کلپ کا میں کیپٹن ہوں اور پچھلے دو سالوں سے سکول میں کرکیٹ کا کوچ بھی ہوں واہ آپ کو جوگنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہی میں سمجھ گئے تھی کہ آپ اس فیڈ میں پروفیشنل ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ اور ہے کیا آپ مجھے کیا آپ مجھے فٹنس کوچنگ دیں گے جب بھی موقع ملے گا مجھے اپنا کریئر بھی سپورٹس میں ہی بنانا ہے فیلحال تو میں ایک سکول میں ریسیپشنیس کی جاپ کر رہی ہوں اب اس کھڑو سکوچ کے انڈر اگر آپ کو ٹریننگ کرنی ہیں تو یہ آپ کے مرضی مگر آپ کو پتا ہے میں بہت سٹریٹ کوچ ہوں آپ ٹریننگ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائیں گی دیکھیں پرکاش سر اب تو مجھے آپ کو ساری بھولنا پڑے گا میں کسی کا ہاتھ پکڑتی ہوں تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور کوئی میرا ہاتھ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتی یہ سنکر دونوں ہی ہس پڑے خومی کو پتا نہیں کہ وہ پچھلے کچھ دنوں میں ہسا مسکرائی بھی شاید دن بھر میں ہسنے کا ڈوس اس کا یہیں پہ پورا ہو گیا سکول میں اومی وارٹر کولر کے پیچھے چھپ کر جینیفر میم کو دیکھ رہا تھا جینیفر میم جہاں جہاں جاتی اومی کہیں نہ کہیں چھپ کر ان کی نظروں سے بچ جاتا وارٹر کولر کے پیچھے اسے چھپا دیکھ کر ایک بچہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اس نے اسے پوچھا سر آپ کسی سے چھپ رہے ہیں کیا میں کس سے کیوں چھپوں گا ہوں تم یہاں کیا کر رہے ہو سر میں وارٹر بٹل بھرو اپنی بڑیا پانی ہے تیسٹی پانی بھرو بھرو ایسا بولتے ہوئے اومی وہاں سے نکل اومی اور جینیفر میم کا یہ چھپم چھپائی کا کھیل سارے سکول ٹیچرز دیکھ رہے تھے اب نیا رومر فیلتے دیر نہیں لگی کہ اومی اور جینیفر میم میں بریک اپ ہو گیا ہے اومی جینیفر میم سے ناراض ہے سٹاف روم میں جیوگرافی کی تیچر واندنا میم نے اومی سے کہا ارے کیا اومی سر ایسا بھی کیا گصہ ہوا ماف کر دیجئے اتنی پریشان ہے جینیفر یہاں سے وہاں آپ کو ڈھونٹی رہتی ہے آپ تو اس سے بات ہی نہیں کرتے مات بھی جائیے اومی کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے زور سے تعلیمات کر نمشکار کر کر وہ واندنا میم کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا واندنا میم کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نے ایسا کیا بول دیا ماں گھر پر پاپا نے بھی اومی کو سٹیڈیم جانے سے پہلے ہی پکڑ دیا دیکھو ایک نیا رشتہ آیا ہے لڑکی مجھے بھی پسند ہے تمہاری ماں کو بھی پسند ہے اور تمہاری دادی کو بھی پسند ہے انیوار تک اگر تم نے کچھ بتایا نہیں ہمیں آنے والے رہیویوار کو ہم میٹنگ فکس کر لیتے ہیں لڑکی سے مل لو اور پھر دیکھتے ہیں رشتہ پکا ہوتا ہے جی پاپا اومی اب کچھ اور بول بھی نہیں سکتا تھا ویسے تو وہ سٹیڈیم جا رہا تھا پریکٹس کے لیے مگر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آؤٹ ہو کر پاویلین واپس جا رہا ہے دوستو اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصے کی لنک ڈسکرپشن باک نو ضرور چکے جئے گا دیکھنے اور سننے کے لیے شکریہ